اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بلیک سیپٹمبر کیا ہے اور زیاء الحق کا بلیک سیپٹمبر میں کیا روڑ تھا بلیک سیپٹمبر اس حوالے سے مشہور ہے کہ نائنٹین سیونٹی میں فلسطینیوں کے قتل عام ہوا تھا اور زیاء الحق کا اس میں کیا روڑا ہے یہ ایک بی بی سی کی رپورٹ ہے جس کا ہم جس کو مریڈ کریں گے اور اس کا تحضیح کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری حالیہ تناظر پر دنیا بھر کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کی گئے جن میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اسی طرح تاریخی طور پر پاکستان کی جانب سے فلسطین کی حمایت کرنے اور اسرائیل کی مخالفت کو بھی اٹل پولیسی سمجھا جاتا ہے اور ماضی میں جب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں کسی قسم کا اندیا دیا گیا تو اس پر تند و تیز بحث اور تنقید کی بوچھار دیکھنے میں آئی اور اسے فلسطینیوں کے ساتھ بے وفائی کے طور پر گردانا گیا تقریباً سات دہائیوں سے جاری اس تنازم عمومی طور پر فلسطینی عربوں کو اسرائیلی افواج کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن 51 اکاون برس قبل فلسطینی آزادی کی جدجہد کرنے والے آزادی کی جدجہد کرنے والوں نے ایک جنگ مسلمان ملک اردن کے ساتھ بھی لڑی تھی یعنی فلسطینیوں نے ایک جنگ اردن کے ساتھ بھی لڑی تھی یہاں اب ایک بات میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ اس کو تنازہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ فلسطینیوں کا حق ہے اور اسرائیلی اس پہ قابض ہیں فلسطین پہ جس میں ان کو نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا بلکہ شاید ہمارے اکثر کارین کو اس بات کا علم نہ ہو کے جنگ میں ایک پاکستانی فوجی افسر کا کردار کس قدر اہم تھا یہ بات ہو رہی ہے کہ نائنٹین سیونٹی میں انیس سو ستر میں سولہ ستمبر سے لے کا ستائیس ستمبر تک رہنے والی اس جنگ کو جس کو تاریخ میں بلیک سپتمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کئی مبسرین نے لکھا ہے کہ اردن کے شاہ حسین کو اس جنگ میں فیصلہ کن مشورہ دینے والے پاکستان میں مستقبل کے فوجی آمیر زیاء الحق تھے جن کی مدد سے اردنی فوج کو جنگ جیتنے میں مدد ملی نین کے فلسطین کی اور اردن کی جو جنگ تھی وہ جنگ کا مشورہ بھی زیاء الحق نے دیا تھا اور جنگ جیتنے بھی جو کردار تھا وہ زیاء الحق کا تھا سوال زیاء الحق اس وقت اردن میں کر کیا رہے تھے اور جنگ میں ان کا کیا کردار تھا اسرائیل کے خلاف نائنٹین سکسٹی سیون میں انیسا سرسٹ میں ہونے والی چھے روزہ جنگ میں شکست کے بعد اردن میں حالات کافی نازک تھے آپ کو پتہ ہے عرب اسرائیل کی چھے دنگ کی جنگ ہوئی تھی نائنٹین سکسی سیون میں تو اردن وغیرہ سارے ہار گیا تھے مصر اور شام کے ساتھ اردن نے بھی جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا تھا اور بیت المقدس اسی کو جرش علم بھی کہا جاتا ہے غزہ اور غرب اردن کے کچھ علاقے اردن کے ہاتھ سے چل گئے تھے ایسے میں فلسطینی فدائین نے غرب اردن کے ساتھ واقعہ علاقوں میں اپنی موجودگی قائم کر لی اور وقتاً فوقتاً اسرائیلی قبضے میں لئی گئے سرد علاقوں پر کامیاب حملے کی جس کے نتیجے میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور جس کے باعث انہیں شامی اور عراقی حمایت بھی ملنے لگی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اردن کے سربراہ اردن کے سربراہ شاہ حسین نے اپنے پاکستانی دوست برگیڈیر زیاہ الحق سے مدد مانگی جو اس وقت پاکستان میں اس وقت امان میں پاکستانی سوال خانے میں ڈیفنس اتاشی کا فرق ہوا رہے تھے مطبعہ جو ڈیفنس اٹیچی کے دور پہ امان میں تھے زیاہ الحق مصنف اور محقق تارے کے لیے اپنی کتاب ڈیول میں لکھتے ہیں کہ زیاہ الحق امریکہ سے اپنی ٹریننگ مکمل کر کے ملک واپس آئے تو انہیں اردن بھیج دیا گیا ٹھیک ہے جس جس نے حال ہی میں چھے روزہ جنگ میں خفت اٹھائی تھی زیاہ الحق نے بھی اپنی ٹریننگ جو ہے وہ امریکہ سے مکمل کی تھی یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی سیاہ کے سابق عددار بروس ریڈیل نے اپنی کتاب what we win what we win میں یہ بروس ریڈیل جو سی ایک کے تھے وہ لکھتے ہیں کہ زیاہ الحق اردن میں تین سال قابل آئے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی اور اردنی فوج کے درمیان عسکری امور پر وامی تعلقات بڑھائیں اور اردن میں ہونے والے تعلقات اردن میں ہونے والے واقعات کی رپورٹ وطن واپس بجھے لیکن برگیڈیوز زیاہ الحق نے اپنے دیئے گئے منڈیٹ سے بڑھ کر بھی ذمہ داریاں نبائیں جن کا تذکرہ اردن اس وقت کے اس وقت موجود سی اے ای کے افسد جیک او کونل نے اپنی کتاب کنگز کانسل میں بھی ذکر کیا ہے جیک او کونل نے کونل جنہوں نے خود لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں حالہ تعلیم کی غرض سے یہ جیک او کونل لاہور میں بھی رہ گیا تھے دو سال گزارے تھے لکھتے ہیں کہ سنہ انیس سو ستر میں جب شامی افعہ اردن پر چڑھائی کی گھر سے ٹینک لے کر آئیں اور اردن کو امریکہ کی جانب سے امداد کے بارے میں کوئی جواب نے املا تو شاہ حسین کی پرشانیوں کے بارے پر اضافہ ہوا اس گھنبی صورتحال میں شاہ حسین نے اپنے دوست زیاہ الحق سے درخواست کی کہ وہ شامی ماز کا دورہ کریں اور انہیں زمینی صورتحال سے اگاہ کریں جیک او کونل لکھتے ہیں کہ زیاہ الحق سے اردنی حکام نے حالات کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور بروس ریڈیل بروس ریڈیل اپنی کتاب کے باب چار میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر زیاہ الحق نے شاہ حسین کو مشورہ دیا کہ اردنی فضائیہ کو شامی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے اور یہیں وہ فیصلہ ثابت ہوا جس کے ویس اردن جنگ جیتنے میں کامیاب ہوا بلیک سپتمبر کے حوالے سے زیاہ الحق کے کردار میں کردار کے بارے میں اہم پہنچ گئی اہم پیش گوئی شاہ حسین کے بھائی اور اس وقت کے ولی عید شہدادہ حسن بن طلال نے بروس ریڈیل سے بات کرتے ہوئے سے بات کرتے ہوئے دی بروس ریڈیل ریڈیل لکھتے ہیں کہ شہدادہ حسن بن طلال نے دوہزار دس میں انہیں بتایا کہ زیاہ الحق شاہ حسین کے دوست بھی تھے اور ہمراض بھی تھی اور شاہی خاندان اس جنگ میں ان کی مدد کا بہت شکر گزار تھا جس میں ان کی موجود کی اتنی ضروری تھی کہ وہ تقریباً فوج کی قیادت کر رہے تھے بروس ریڈیل کے مطابق زیاہ الحق کا یہ فعل پاکستان میں حکام کو ناغوار گزرا کیونکہ واضح تھا کہ زیاہ الحق نے اردنی فوج کے ساتھ علا کر اپنی صفاتی ذمہ داریوں اور حکمات سے تجاوز کیا لیکن ان کی خدمات کا صلح زیاہ الحق کو شاہ حسین کی جانب سے کی گئی سفارش کی صورت میں ملا جنہوں نے پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم ذلفگار علی بھٹو کو زیاہ الحق کے بلیک سپتمبر کے جنگ کے کارناموں سے آگاہ کیا جس کے بعد وزیراعظم وزیراعظم بھٹو نے زیاہ الحق کو برگیڈیر سے میجر جنرل کے عوضے بت رکھی دی بعد ازاں ذلفگار علی بھٹو کے سابق مشیر راجہ انوار اپنی کتاب دا ٹیررس پرسن میں وزیراعظم بھٹو کے غلط فیصلوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر شاہ حسین اس موقع پر زیاہ الحق کی سفارش نہ کر دے تو حد درجہ ممکن تھا کہ زیاہ الحق کا فوجی کیریر بطور برگیڈیر ہی ختم ہو جاتا کہا جاتا ہے کہ زیاہ حق نے بلیک سپتمبر کے قتل عام حصہ لیا تھا اور اپنی فوج اور سفارتی ذمہ داریوں سے کوتائی بڑھتی اور قواعد کی خلاف وردی بھی گئی لیکن شاہ حسین کی سفارش نے شاید وزیراعظم بھٹو کوئی اندیا دیا کہ زیاہ اللہ کو ان کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کیا بلیک سپتمبر کے دوران فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی زیاہ اللہ ملابس تھے سرکاری طور پر یہ جنگ سولہ سپتمبر سے ستائیس سپتمبر تک جاری رہی جس کے بعد چھوٹے پیمانے پر جھڑپیں اگلے بس جولائی تک چلتی رہی مختلف حوالوں اور بروس ریڈیل سمیت تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ اس جنگ کی مدد اس جنگ میں تین سے چار ہزار فلسطینی فدائین کی ہلاکت ہوئی جبکہ چھ سو کے قریب شامی فوجی مارے گئے اور اردن کو پانچ سو سینتیس فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف کے بیانیوں کو دیکھیں تو فلسطینی رنواز یاسر عرفات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں فدائین کو نقصان اٹھانا پڑا جو بیس سے پچیس ہزار کے لگ بگ تھی تارک علی اپنی کتاب ڈا ڈیول میں نامور اسرائیلی جنرل موشے دیان سے منصوب بیان دوراتے ہیں کہ شاہ حسین نے گیارہ دن میں جتنے فلسطینی ہلاک کیے اے اتنے تو اسرائیل نے بیس برس میں ہلاک نہیں کر سکتا تھا اسی طرح بائیں بازوں کی سوچ رکھنے والے انڈین صحافی اور تاریخ دان پرشاہ سنہ دوہزار دو میں لکھتے ہیں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ شاہ حسین نے زیوالحق کی مدد سے اپنے بدوں پر مستمل فوج فلسطینیوں کا کلہ کمہ کرنے کے لیے بھیجی اور اس کے بعد ایسا قتل عام ہوا جس کا کوئی حساب نہیں لگا جا سکتا ہے لیکن اس کے اس کے برعکس بیانیاں آج سے گیارہ بس قبر پاکستانی سفارتکار نے پیش کیا جو ستمبر دوہزار جو ستمبر انیس ستر میں خود اردن میں تحنا تھے اگست دوہزار دس میں انگریزی اخبار دنیوز میں شاہر ہونے والے اپنے مضمون میں سابق صفیر طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ چھے روزار جنگ میں شکست کے بعد مختلف عرب ممالک نے پاکستان سے اسکری مدد تربیت کی درخواست کی تھی جس کے بعد پاکستان نے اردن شام اور عراق میں اپنے افسروں کو بھیجا تھا طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ اردن بھیجے جانے والے میں تین تینوں افواج کے تینوں افواج کے بیس اعلی افسران شامے تھے جن کی سربراہی بری فوج کے میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے اور ضیاء الحق ان کے نائب تھے طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ شکست پاکستانی فضائیہ کا بھی ایک ریجمنٹ شاہ حسین کی درخواست پر اردن پہنچ گیا لیکن اس پوری ٹیم کا منڈیٹ صرف اور صرف اردن فوج کو تربیہ دینا تھا اور کسی قسم کی جنگ میں شاہ نہیں لینا تھا طیب صدیقی آپ نے مضمون میں آگے لکھتے ہیں کہ پاکستانی صفیر اور فوجی جسٹی کی سربراہ کی غیر مجودگی میں وہ سفارت خانے کی قیادت کر رہے تھے جب دو ستمبر کا ان کا فون محصول ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ شاہ حسین شامی سرد کے نزدیک موجود عربت شہر میں انہیں فوجی ڈیویجن کی قیادت کرنے کو کہا ہے کیونکہ اردنی کمانڈر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے طیب صدیقی آگے لکھتا ہے میں نے فوراں سیکٹری دفاع غیاس الدین کو فون کر کے معاملہ بتایا تو ناقابل یقین طور پر انہوں نے بلا توقف اجازت دے دی میں نے اپنا اطراز بیان کرنی کوشید کہ انہوں نے کہا مجھے ٹوکتے ہوئے کہا ہم استخارہ کر لیا ہے حاشمی سلطنت کا ستارہ عروج پر ہے اور بادشاہ کی ہدایت پر عمل کرو طیب صدیقی کی بقول زیو لکھ نے فوجی دستی کمانڈر سنبالی لیکن کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلی امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آ کر شامنے فوجیں واپس بلالی وہ لکھتے ہیں کہ مبینہ فلسطینی قتل عام میں یہ تھا زیاء اللہ کا کھول گردار طیب صدیقی اپنے مضمون کے آخر میں لکھا کہ عمومی طور پر یہ وسوق سے کہا جاتا ہے کہ زیاء اللہ ہزاروں فلسطینیوں کے قتل میں ملوث تھے اور یہ کہ اس کے بعد جاسے عرفان نے عید کیا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے لیکن حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ متعدد بار پاکستان کے دورے پر گئے تھے اب پاکستانی سفارتکار کے بقول زیاء اللہ کا کوئی رول نہیں ہے بلیک سپتمبر میں لیکن جو آ دوسرے مصنفین ہیں ان کے مذہب ان کے نزدیک زیاء اللہ کا ہی میجر رول تھا